موسیقی نیتہ جی سبحاش اندربوز کی 126 میں جیانتی پر دیش کے پانچ سو کیندریے بیدیالیوں میں پینٹنگ پرتیوگیتہ کا آیوجن پچاس ہزار سے بھی ادھک بچے اس پرتیوگیتہ میں لے رہے ہیں بھاگ ایتیہاسک شہر اوجائن میں دیبیانگوں نے نکالی تیرنگا یاترہ دیش بھکتی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو دیا سوچھتا اور پریابرن سنگرکشن کا سندیش مادی پردیش میں ایک آدیواسی پریوار کی انوکھی کلا پتھر کے ٹکڑوں کو لوہا بنانے میں ماہر ہے یہ پریوار اب انڈیا انٹرناشنل سائنس فیسٹیول 2023 میں بھی دکھائے گا اپنا ہنر اتر پردیش کے کانپور میں پتنگ مہتصف کا آیوجن پتنگ بازی کے شوکینوں کے ساتھ سکولی چھاتروں نے بھی بڑی سنکھیا میں لیا پتنگ بازی کا بزا اور ساؤت کی بہو بھاشی فلم مائیکل کا ٹریلر جر تین فروری کو بڑے پیمانے پر سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی مائیکل یہ تھی ہیڈ لائنز ہٹ کر اور اب دیکھتے ہیں بستار سے خبروں کو بات کرتے ہیں سب سے پہلے پرمپرا اور براست کی اپنے کرشمائی ناروں سے آزادی کی لڑائی کو نئی ارجہ دینے والے سبحاشت اندربوز کی آج ایک سو چھبیسویں جہنتی ہے نیتا جی کے نام سے مشہور سبحاشت اندربوز کی جہنتی کو سرکار پراکرم دیوست کے روپ میں منا رہی ہے اس دیوست پر دیش کے کینڈری ویدیالیوں میں پینٹنگ پرتیوں کی تائیو جیت کی گئی ہے جس میں پچاس ہزار سے بھی ادھیک بچے حصہ لے رہے ہیں کینڈری ویدیالی گول مارکٹ سے دیکھتے ہیں ہمارے سموالدہ تا دھیرج کمار کی یہ خاص ریپورٹ اپنے کرشمائی نیترت اور پراکرمی ناروں سے نیتا جی سبحاشت اندربوز نے آزادی کی لڑائی میں اہم بھومی کا نبھائی تھی کرت سنکلپ راشتر آزادی کے اس دیوانے کی جہنٹی کو پراکرم دیوست کے روپ میں مناتا ہے پراکرم دیوست کے موقع پر دیش کے پانچ سو کینڈری ویدیالوں میں ایک راشتر ویعاپی چترکلا پرتیوگتہ آیوجیت کی گئی بانگی ہے دلی کے گول مارکٹ کا کینڈری ویدیالے جہاں بیس ویدیالے کے سو بچے اس پرتیوگتہ میں پرتیبھاگی بنے آج پورے بھارت میں کندری ویدیالے پانچ سو کندری ویدیالے میں پینٹنگ پرتیوگتہ آیوجیت کی جا رہی ہے اور ہر کندری ویدیالے میں سو بچے الگ الگ سکولوں سے ہر سکول سے پانچ بچے اس میں بھاگ لے رہے ہیں اور جو تھیم ہے اس پرتیوگتہ کی وہ ہمارے عونرے بل پرائی مینسٹر کی جو ایکزام واریر بک ہے اس میں ان کے منتراز ہیں جو بچوں کے لیے دیے گئے ہیں ان منتراز کو ایجے تھیم ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور بڑے بڑے سب بچے اپنے اپنی انہویشن کے ساتھ اپنے 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 اس کو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں پرتیوگتہ کی ویشہ وستو ایکزام واریر بننے کے بارے میں ہے جو پرادھان منتری دوارہ لکھی تک پستک پر آدھاری تھے پرتیوگتہ میں ہی سالے رہے چھاتروں کو پرمان پتر سے سمبانیت کیا جائے گا پانچ سروشریشتھ ویجائتاؤں کو آزادی کے امر بلیدانی اور راشتری مہتیو کے وشہوں پر آدھاریت پستکوں کا سیٹ دیا جائے گا سبھی سو بچوں کو جو پارٹسپیٹ کریں گے ان کو ایکزام واریر بک جو ہمارے پردان منتری جی نے لکھی ہے اس کو ان کو سب کو ایجے پرطوشیت دیا جائے گا سا ساتھ جو بیسٹ فائیو اینٹریز ہیں ان کو سرٹیفیکٹ سبھی بچوں کو ملیں گے ریجنل موڈ میں لیکن جو بیسٹ فائیو اینٹریز ہوں گی ان کو ہم لوگ ہارڈ کوپی میں سرٹیفیکٹ دیں گے سا ساتھ ان بچوں کو ایکزام واریر بک کے علاوہ ہر بچے کو کچھ ہمارے جو یودہ ہیں جو راجعہ دیگی لڑائی میں واریر رہے ہیں ان سب کے بارے میں بھی کتابیں ان کو دی جائے گی کینڈریز شکشا منترالے نیتا کے جیون سے شاتروں کو پریرد کرنے اور دیش بھکتی کا جذبہ جگانے کے لیے پراکرام دیوست کو پورے دیش میں منا رہی ہے آج پراکرام دیوست ہے اور ہم کینڈریز بھی دیالے گول مارکٹ میں پہنچے ہیں اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے پراکرام دیوست کے موقع پر پینٹنگ کمپیڈیشن میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں آج کے موقع پر یہ بچے یہاں سے دیش کے جو مہان سپوت تھے ان کے بارے میں جان کر جائیں گے اور جو ان کے بلیدان ہیں ان کے جو کرتب ہے انہیں بھی یاد کریں گے اپنے صحیح یوگی کیمرامن کمار درطا کے ساتھ دیرج کمار ڈیری نیوز گول مارکٹ تو پینٹنگ کے ذریعے پیغام اور نیتہ جی سبحاش اندربوز کی جہنتی کی پورو سندھیا پر رام نگری آیودھیا کے چوک شہید اسمارک پر پانچ ہزار ایک سو دیپ جلائے گئے دیپ رجولن کے اس کارکرم کا آیوجن آیودھیا دھام چاریٹیبل ٹرسٹ نے کیا نیتہ جی سبحاش اندربوز کی جہنتی سے جڑے اس کارکرم میں پولیس کے ادھیکاری سینہ کے پورو ریٹائر آفیسر اور آنے گڑمانے لوگ بھی اپستھت رہے بہت خاص ہے یہ تصویر اور اب وقت آگیا ہے بدلتی ہوئی تصویر دیکھنے کا دیش میں گنتنتر دیبس کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور جگہ جگہ ویبھن آیوجنوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اس موقع پر مدیپردیش کے ایتیہاسک شہر اجین میں دیبیانگ جنوں نے ایک بھاوی تیرنگا یاترہ نکالی اور لوگوں کو سوچھتا اور پریعاورن سنگرکشن کا سندیش دیا ایتیہاسک شہر اجین کے آگر روڑ پر ساماجک نیائے بھون سے لے کر دشہرہ میدان تک دیبیانگوں کی تیرنگا یاترہ جن جن کی دیش بھاکتی کی پھاونا پیدا کرنے کے ساتھ سوچھتا اور پریعاورن سنگرکشن کا سندیش دیتی نظر آئی اس تیرنگا یاترہ میں اجین اور آسپاس کے زلوں کے دیبیانگ جنوں نے بھاگ لیا دیبیانگوں کی حوصلہ افزائی کرنے شہر کے جن پرتینیدھی ساماجک سنگڈن کے پدادکاری اور انیے لوگ بھی اس تیرنگا یاترہ میں شامل ہوئے آج ہم مہاکال کے نگری اجین میں آئے ہوئے ہیں دیبیانگ تیرنگا یاترہ کھیل ماہوسو منائے جا رہا ہیں تیرنگا یاترہ کے دوران شہر کے کئی ستھانوں پر دیویانگ جنوں کا سواغت کیا گیا اس یاترہ کے ذریعے دیویانگ جنوں نے جس طرح سے سماج کو جاگروہ کرنے کا میڑا اٹھایا ہے وہ سرہنیا ہے ویرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور اب جہاں چاہ وہاں رہا اس کہاوت کو ستھ ثابت کرتے ہوئی دیکھتے ہیں یہ خبر مدرپردیش کے ڈینڈوری زلے سے کانوکھی کلا نکل کر سامنے آئی ہے جہاں کادیباسی پریوار اپنے پوروجوں کی سکھائی کلا کا استعمال کر کے پتھر کے ٹکڑوں کو لوہے میں بدل دیتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتھر کو لوہا بنانے کی پرکریہ میں کسی بھی طرح کی مشین کا استعمال نہیں کرتے ہیں مدرپردیش کے ڈینڈوری زلے کا ایک آدیباسی پریوار پتھر کے ٹکڑوں کو لوہے میں بدل سکتا ہے جہاں آپ نے صحیح سنا یا کوئی چمتکار نہیں ہے نہ ہی اس پریوار کے پاس ایسا کرنے کے لیے کوئی علاوکک شکتیاں ہیں یہاں آدیباسی پریوار اپنے پوروجوں کی سکھائی کلا کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں نوخہ کام کر دیتے ہیں یہ لوگ ایک ویجیانک پرکریہ سے پتھر کے ٹکڑوں کو پوری طرح سے لوہے میں بدل دیتے ہیں اس میں کسی طرح کی کسی مشین کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس پرکریہ کے لیے یہاں آدیباسی پریوار کیول پرکرتی پر نربھر ہے اور کچھا مال جنگلوں سے کٹھا کرتے ہیں وہیں اگریہ جنجاتی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوہا وہاں بناتے ہیں وہاں جنگ مکت ہوتا ہے پتھروں کو لوہے میں بدلنے کی پرکریہ کافی انوخی ہے یہ لوگ سب سے پہلے ایک مٹی کی بھٹی تیار کرتے ہیں جس میں وہ کوئیلے کے ساتھ پتھروں کو ڈالتے ہیں اس کے بعد بھٹی میں آگ لگاتے ہیں یہاں دھوکنی یہ لوگ اپنے پیروں سے چلاتے ہیں یہاں پرکریہ چار گھنٹے تک چلتی ہے اس چار گھنٹے کے مہنت کے بعد قریب سات کلو پتھر سے لگ بھگ دو سو گرام لوہا ملتا ہے اور یہاں لوگ اس پتھر کو کلیجی پتھر کہتے ہیں یہ پرم پراغت ہے جو ہمارے پورواجوں نے سب سے پہلے یہاں پر لوہا نہیں اس کا خوج نہیں ہوا تھا وہ اس ٹائم سے خوج کیے تھے اس کو ابھی تک ہم لوگ کر رہے ہیں اسی سے مطلب ہمارے باپ داداوں نے پورواجوں نے لوہا نکال کر کے اور کاسٹکاروں کو دے کر کے اور اپنا جیوان یاپن کر رہے تھے ہمارے پورواجوں سے کر رہے ہیں ہمارے پورواجوں سے جیسے میں خوج نہیں تھے کبھی تو ہمارے ماتا پتاؤں نے جنگل کسے جاتے تھے وہاں سے گڑھا خودائی کرتے تھے تو اس کو خود لوہا کے خودائی کرتے تھے اس کے بعد پتھر کہیں ملتے تھے کہیں نہیں بھی ملتے تھے تب پھر بہت سے خودائی کرن بہنت کرتا تھا نوخار بعد پھر پتھر نکال تھا بہت گڑھا سے پریوار کے ایک انیسدس سے سنتو مراوی کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کے لیے اپکرن تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ویجیان بھون آدیوازی سنگرہلے اور انہے جگہوں پر لوہے کی آپورتی کرتے ہیں پہلے تو کسانوں کو دیتے تھے پہلے کولہاڑی بنانے کے لیے اور جیو گھیتی کسانی کا کاسکارج ہوتا تھا وہ مال دیتے تھے پہلے ابھی بھی دیتے ہیں اور باقی کچھ مارکٹ میں بھی دیتے ہیں جیسے یہ اپنا ویجیان بھون ہو گیا پھر جن جاتی سنگرہلے ہو گیا ٹرائی پٹ انڈیا جو ٹرائی لوگوں سمن کریتے ہیں وہاں بھی کچھ مال دیتے ہیں اپنی صدیو پورانی پرمپرہ کو جیویت رکھنے والا یا آدیوازی پریوار مولانا آزاد راستی پردیوگی کی سنسطھان کے پریسر میں آیو جیت ہونے والے انڈیا انٹرناشنل سائنس فیسٹیبل دو ہزار تئیس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس فیسٹیبل میں یہاں پریوار اپنے انوکھے کاشل کا پردشن کرے گا یہاں پہنچنے کے لیے پریوار کے ساتھ سدسیوں نے چار سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری تائی کی ہے اب اس پریوار کی کاریگری کو پوری دنیا دیکھے گی بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز واقعی عدبوت ہے یہ پارمپرک کلا اور اب کچھ خبریں آپ کے شہر اور آپ کے گاؤں کی کارنپور اپنی پتنگ بازی کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں پتنگ بازی کی پرمپرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارنپور پتنگ مہتصف کی شروعات کی گئی ہے اس سال پتنگ مہتصف کا آئیو جن چندر شیخر آزاد کرشی بشوی دیالے کے کھلے میدان میں کیا گیا اس مہتصف میں کارنپور اور آس پاس کے پتنگ بازوں نے بڑی سنخیہ میں بھاگ لیا یہ منظر ہے چندر شیخر آزاد کرشی بشوی دیالے کے کھلے میدان میں آجیو جیت کارنپور پتنگ مہتصف کا اس مہتصف میں کارنپور شہر اور آس پاس کے پتنگ بازوں نے بڑی سنخیہ میں بھاگ لیا ویبین سکولوں اور کالجیوں کے چھاتر بھی پتنگ بازی کا آنند لینے کے لیے مہتصف میں پہنچے بہت اچھا لگ رہے ہیں یہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہ رامہ میڈکل کالج مندنا سے بچے آئے ہیں ہمارے اور پہلی بار یہ موقع ملائے ہمارے بچوں کو یہاں پر جس طریقے کا آیوجن ہمارے کارنپور کے ڈی این صاحب نے یہ اوگنائز کیا ہے تو ہمارے بچے کافی ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ فرس ٹائم کارنپور میں ہو رہا ہے ہمارے پتنگ مہتصف جس میں ہم سب حصہ بنے ہیں اس کے لیے ہمارے کارنپور کے ڈی این صاحب کو بہت بہت تینکیو کارنپور پتنگ مہتصف کی شروعات ستھانی پرشاسن نے پتنگ بازی کی پرمپرا کو مضبوط کر شہر میں پریٹن اور مہتوپونڈ مددوں پر ساماجک جاگرپتہ بڑھانے کے ادیش شسے کیا ہے دیکھیں آج کارنپور نگر میں پتنگ مہتصف کا آیوجن کیا گیا ہے اور یہ کارنپور کی اتحاس میں پہلے بار ہے کہ اس ترج پہ اس کو ایک وارشک مہتصف کے روپ میں منایا جا رہا ہے یہ جلادیکاری اور ان کے ٹیم کے ایک پریاسوں سے جو جلا کھیل پروسان سمیتی ہے اور جلا پرٹن پروسان سمیتی ہے ان کے جوائنٹ ایفٹ سے کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت سرانی پہل ہے کیونکہ پہلے بار کارنپور میں اس طرح کا ایک پریاس کیا گیا ہے کارنپور پتنگ مہتصف کا آیوجن ہم لوگ آج کر رہے ہیں سی ایسے گراؤن میں اور آج ہم لوگ پروفیشنل پتنگ باجوں کے ساتھ ہم لوگ آم جن کو بھی یہ پورا پتنگ مہتصف کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ سبیدہ سنسیت کیا گیا ہے نسیت اور پر کارنپور میں پریٹن کو بڑاوہ دینے کے لیے اور کارنپور کے جنتہ کو پتنگ باجی کا ٹرائی کرنے کے لیے بھی ایک موقع کے روپ میں یہ ہوگا اور ہم لوگوں نے یہ بھی تیہ کیا ہے یہ پریٹن پروسان سمیتھی سے اور کھلکور پروسان سمیتھی کے مہتصف سے اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے اور اینویل ہر سال مگر سنکرانتی کے اگلے سنڈے اس کو ایک اینویل ایونٹ کے روپ میں ڈیولپ کرنے کا بھی ہم لوگوں نے پلانڈ کیا ہے اور نیشے طور پر ہم لوگوں نے یہاں پہ کاللیجز کے سٹیوڈنس کو بھی اور اس کے ساتھ ہر سال مگر سنکرانتی کے بعد آنے والے پہلے رویوار کو کانپور پتنگ مہتصو کا آیوجن کیا جائے گا اس آیوجن کو اور بہتر کرنے اور بڑے اسطر پر لے جانے کا بھی پلان ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اب وقت آ گیا ہے بائسکوپ کی باتوں کا ساؤت کی فلموں کا بولی ووڈ کو کڑی ٹکر دینے کا سلسلہ جاری ہے ساؤت کی فلم ابھینتہ سندیپ کشن جلد ہی اپنے کریئر کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک مائیکل میں نظر آنے والے ہیں سندیپ کشن کی آگامی بہبھاشی فلم مائیکل کا ٹریلر آج یہ سو بوار کو جاری کر دیا گیا اس میں ویجائے سیتو پتیب ہی پرمک بھونوں کا میں نظر آنے والے ہیں آج ہی سندیپ کشن میں مائیکل کا آدھکاریک ٹریلر شیئر کیا اس میں ہم ان کے چریتر کو ایک اگر نئے اوتار میں دیکھ سکتے ہیں جو ہنسک ایکشن ڈراما کے شوکین لوگوں کو آکر شرط کر سکتا ہے یہ فلم تین فروری کو سنما گھروں میں ریلیز ہو اور بائسکوپ کی نیواتوں کے ساتھ آج کے خبر ہٹ کر میں اتنا ہی حنمتی دیجئے نسکر موسیقی